اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سٹی اے سکس تھرٹی کا لیکچن نمبر فورٹین دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آئینے والی ویڈیو سے ریلیٹی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے جائیں اور آپ اس کو مس نہ کر سکیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سلائٹ کی طرف آج ہمیں لیکچن نمبر فورٹین ہے اور لاسٹ لیکچر کو ہی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے آج ایتیکل ایشوز ان ریسرچ ہمارا آج ہی وہی ٹوپک ہم نیسٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ایتیکس کیا ہوتی ہیں نوم آف بیہیوئرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مورڈل جوائشز کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ہماری ریلیشنشپ کیا ہیں دوسروں کے ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہیں اس میں کچھ نون ڈسکلوزر ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور جس میں نون ڈسکلوزر ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ آن ایتیکل ایشوز ہوتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیسپشن کیا ہے کہتا ہے یہ ٹوٹلی کمپرومائز ہے اس میں دو ریزن ہوتے ہیں دیسپشن کے ایک ہم لوگ بائسنگ سروے سے پہلے بائسنگ کو پریونٹ کرتے ہیں ایسا کی نمبر پہ ہم کونفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کا کچھ بینیفیٹس ہیں کہ جو دیسپشن ہے وہ ہمارے رکس کے بیچ میں بیلنس رکھتی ہے کہتا ہے دیسپشن تابعیناپروپرییٹ ہوتی ہے جب آپ لوگ دیسپشن ٹیکنیکس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہو ایڈوکیشنل یا پھر سائنٹیفک ویسے اس کے نائے سے ہمارے پاس انفارم کونسٹینٹ ہے جس میں فولی ڈسکلوزنگ پروسیجر یوز کیا جاتا ہے پروپوز سروے کرنے کے لیے جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ بزنس ریسرچ ہے اس میں اورل کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو ریسپونڈنٹس ہوتا ہے وہ انٹینشلی انوالو ہوتا ہے اور وہ ڈیپریف کر کے دیتا ہے پوری ریسرچ کو اب نیسٹ ہمارے پاس ڈی بریفنگ ہے ڈی بریفنگ ڈیٹا کولیشن کے بعد ہوتی ہے اس میں ہم لوگ ڈیسپشن کو ہی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ہائپوسیس کے ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں گول پرپس بتا رہے ہوتے ہیں شیرنگ ریزلٹ بتاتے ہیں اس کے بعد میڈیکل یا سائکولوجیکل اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں گودویل جیسٹر جنریٹ کرتے ہیں اس کے بعد رائٹس ٹو پرائیویسی کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ ویلیڈی ریسرچ کی ریڈین کرتے ہیں ریسپونڈنٹس کو کونفیڈنشیل کونفیڈنشیلٹی سروے کے ذریعے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی انٹرویو جو ہیں اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم لوگ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رائٹ ٹو پرائیویسی میں اس کے بعد وہ ہمیں نیچے کہہ رہا ہے کہ several ways to product the confidentiality confidentiality کو protect کرنے کے several ways ہیں سب سے پہلے انہوں نے obtaining signed non-disclosure document بتائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے restrict کرنا ہوتا ہے ایکسس کو اس کے بعد respondents information کو written content میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے data instrument ہم use کر رہے ہوتے جہاں پہ ہمارے respondents identify ہو جائیں اس کے بعد کچھ ہمارے sub types ہیں ان کو ہم discuss کرتے چلے جاتے ہیں obligation کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ agreement ہو جاتا ہے نا participant کے درمیان تو ان کو truthful answer provide کی جاتے ہیں honest corporation ہوتا ہے obligation کے بیچ میں اس کے بعد ایتیکس اور sponsors کیا ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ دو ethical consideration ہیں جب آپ اپنے research client کے ساتھ deal کر دے ہو تو آپ یہ mind میں رکھو اور اس کے بعد confidentiality آپ sponsor میں several types ہوتی ہیں confidentiality کی sponsor non-disclosure ہوتا ہے اس میں آپ non-disclosure کا purpose بتاتے ہو اس کے new new ideas بتاتے ہو finding بتاتے ہو کہ آپ نے کیا find کیا اس کے بعد right to quality کے اندر آپ لوگ کچھ چیزیں involve ہوتی ہیں جس طرح آپ research design appropriate research design provide کر رہے ہو sponsor value کو maximize کر رہے ہو data handling اور reporting techniques جو ہیں وہ use کر رہے ہیں اور data collection کے لیے اس نیست ہمارے sponsor ethics میں unethical demands ہوتی ہیں complaint unethical violating respondents ہوتی ہیں change data ہو سکتا ہے changing data presentation ہو سکتی ہے interpreting data ہو سکتا ہے data analysis میں section omit ہو سکتا ہے recommendation ہم بنا سکتے ہیں اپنے scope scope کا جو کہ ہم نے data collect کیا ہوتا ہے اس سے related اس کے بعد researcher and team member کہتا ہے یہ researcher کی responsibility ہوتی ہے کہ وہ اپنی team کو safety دے safety میں اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی وہ project design کر رہے ہیں researcher ان کو safety ہونی چاہیے کہ وہ interview لے سکیں experiment جو وہ کر رہے ہیں ان کے وہ protect ہونے چاہیے انہیں ہر طرح سے safety دینی چاہیے security دینی چاہیے اس کے بعد ہمارا ethical behavior جو assistant کے ساتھ ہے وہ sampling plan کے ذریعے interview کے ذریعے observation کے ذریعے ہمارا carry on رہتا ہے اس کے بعد anonymity کی protection ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہتا ہے یہ confidentiality کی protection ہوتی ہے جو بھی sponsor information ہی کٹھی کرتے ہیں ان کو protection دیں ان میں confidentiality ہونی چاہیے اور non disclosure statement بلکل بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے ان میں professional standard ہونا چاہیے many corporations ہیں professional association اور universities ہیں جن کے پاس professional standard ہوتا ہے اور وہ code of ethics کو use کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس professional standard میں آج کے لیکچر بس اتنا ہی تائی ہو آپ کو سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی question کوئی confusion ہو without any hesitation آپ کمرس میں بتائیں بگی thank you for watching دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ